بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نیوز ایچی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرقیمتی وقت نکالا آج اسلام آباد کی صورتحال بڑی ہی خطرناک اور خوفناک ہو چکی ہے اس وقت پوری پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ پاکستان پر ہے کہ آج جو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے اور آج اس سماعت کے اندر بہت سے عام فیصلے ہونے والے ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس کے بعد جو ڈشلی صورتحال جو ہے آج بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ ظاکر کیا جا رہا ہے بہت سے عام فیصلے آ سکتے ہیں اور آج سارا دن جو ماہرین کا کہنا ہے اور اس سارے صورتحال کے بعد کیا فیصلے آئیں گے چیف جسد پاکستان کیا فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد حکومتی رییکشن کیا نظر آئے گا اور اس ساری صورتحال کو ایک سائٹ پر رکھ کر مارشل لاہ کی صورتحال کتنی فیصد بڑھ چکی ہے اس ساری اپ ڈیٹس کو پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں اور سبسکرائب نہیں کیا لازمی سے کہا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی نہیں ناظرین اکرام چیف جسد پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے پی ڈی ایم نے اور پارلیمنٹ نے جو بل مشترکار رائے سے اکسریتی رائے کے ساتھ جو منظور کیا تھا اور یہ ہدایت جاری کی تھی کہ چیف جسد پاکستان جو ہیں وہ سموٹو ایکشن نہیں لے سکتے بلکہ ان کے ساتھ مزید جو ایدہ یونٹی جو ہے ایدہ جو طاقت ہے جو مزید ججز کی جو رائے ہیں وہ ہونا لازمی ہے جبکہ چیف جسد پاکستان اکیلے کسی صورت سموٹو ایکشن کسی کیس کے اوپر نہیں لے سکتے آج اس ساری صورتیال کے بعد چیف جسد پاکستان نے جو الیکشن کو ملتوی کرنے کی کیس کے حوالے سے آج خود سے سمات شروع کر دی اور چیف جسد صاحب نے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو پہلے تو دو ٹوک الفاظ کے اندر اور ڈٹ کے پورے زور اور ڈنگے کی جوڑ پر پی ڈی ایم کو یہ بیان دے دیا ہے یہ موقف دے دیا ہے کہ آپ کسی ضرورت کسی آئین کے اندر ترتید یا تبدیلی نہیں لے سکتے اور میں چیف جسدس ہوں اور مجھ سے چھوٹا کوئی چیف جسدس کوئی جج جو ہے وہ اکتیارات نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز کے اوپر یہ سموٹو ایکشن لے میرے علامہ کوئی شخص سموٹو ایکشن نہیں لے سکتا یہ آج واضح طور پر دو ٹوک پیغام آج پی ڈی ایم کو چیف جسدس ادا بندیال صاحب نے پہنچا دیئے اس کے ساتھ ایک اور بڑی ہی حیرانگی آج اس ساری پیشرفت کے اندر سبریم کورٹ کے اندر یہ ہوئی کہ آج جو حکومتی وقلہ ہیں حکومتی وقلہ کا جو وفت تھا جو اٹارنی جنرل تھے باقی جو لوگ تھے وہ سبریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سماعت ہیں ہم دلائل دیں گے تو چیف جسدس صاحب نے کہا کہ آپ کس طرح کسی کیس کے اوپر دلائل دے سکتے ہیں جبکہ آپ نے تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ نے تو بائی کارڈ کر دیا ہے کیا آپ وہ اپنی بائی کارڈ کے اپلیکیشن واپس لیتے ہیں اور اگر آپ اپلیکیشن واپس لیتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں نہیں تو اوہرال آپ کمرہ عدالت سے جا سکتے ہیں اور چیف جسدس و پاکستان نے اس وقت حکومتی وقلہ کا موقف سننے سے بھی دو ٹوک الفاظ کے اندر انکار کا دیا اور یہ بہت بڑا دچکہ لگا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جو حکومتی وقلہ ہیں ان کے پاس آئین اور قانون توڑنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی موقف موجود نہیں تھا ایسا موقف موجود نہیں تھا کہ جو آئین کی پازداری کرتا ہو آئین کے اوپر چلتا ہو یا پھر سپریم کورٹ پاکستان کی چیف جسدس و پاکستان کو ایگری کر سکی ان کے پاس کوئی ایسا موقف موجود نہیں تھا اب فیصلہ کیا ہونے جا رہے فیصلہ یہ ہونے جا رہے کہ چیف جسدس و پاکستان کہ اس وقت تین رکنی جو بینچ ہے ججز کا وہ اس وقت سماعت کر رہے چیف جسدس کا کہنا ہے کہ میرے پاس اکتیارات ہے بھئی میں بینچ بناوں یا اگر بینچ کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اپنی مدد سے جاتا ہے میں بینچ بناوں گا یہ میرے پاس اکتیارات ہے اور یہ اکتیارات مجھ سے کوئی شخص چھین نہیں سکتا کوئی ادارہ نہیں چھین سکتا پارلیمنٹیرین نہیں چھین سکتے کوئی آئین قانون نہیں چھین سکتا ہاں اگر کوئی چھینے گا تو وہ آئین اور قانون کی بارہ دستی کو توڑ کے مجھ سے چھینے گا اور جب تک میں چیف جسدس ہوں میں آئین اور قانون کو کسی صورت نہیں توڑنے دوں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھے کسی چیز کا ڈار نہیں ہے اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کی صورتحال یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی کارکنان کی اور سپیشلی جو وقلہ ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کے باہر پہنچ چکے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جسٹس چیف جسٹس عطا پندیال صاحب کے ساتھ ازارے یک جاتی کریں گے آج ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہونے دیں گے ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہونے دیں گے اور ہم کسی کی بدماشی کو اور کسی کے آئین کو توڑنے کی کوشش کو ان کی صورت قبول نہیں کریں گے ہم چیف جسٹس عطا پندیال کے ساتھ ہیں چیف جسٹس عطا پندیال صاحب اس سارے کیس کے اندر پہلا فیصلہ یہ کریں گے انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس یہ اقتراض نہیں ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو رد کریں میں نے اگر فیصلہ دے دیا تھا عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ الیکشن تیسر اپریال کو ہونے چاہیے تو صبحی اندہابات تیسر اپریال کو ہونے ہی تھے اگر آپ کے پاس فوج کی کمی تھی اگر آپ کے پاس کوئی فوج کی پاس آپ کے پاس فوج ریکوائر نہیں تھی تو آپ بحری فورسز کو بلا لیتے ائر فورسز کو بلا لیتے ان لوگوں کو الیکشن کے اوپر تائنات کر دیتے ابرال آپ کے پاس یہ اقتراض ہی نہیں تھے کہ آپ کسی صورت الیکشن کو ملتوی کریں یہ سب سے پہلے آپ نے غلط کام کی ہے اور اس ساری صورت تیال کے بعد سب سے پہلے تو چیف جسٹس اپریال کو ہونے والے اندہابات کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ یہ فیصلہ سنائیں گے کہ تیس اپریال کو ہی صبح اندہابات ہوں گی یہ تو پہلا فیصلہ جو وائرل ہے اور واضح ہے کہ چیف جسٹس اپری ادلیہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے وہ سب سے پہلے یہ ہدایت دیں گے کہ آپ الیکشن کروائیں دوسرے نمبر پر جن لوگوں نے عدلیہ کے حکم کی عدولی کی عدلیہ کے حکم کی پہمالی کی عدلیہ کے حکم کو توڑا آئین کو توڑا چیف جسٹس کا حکم نہیں مانا ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے چیف الیکشنر کمیشنر جو ہیں وہ بھی برطرف ہونے کی خدشہ ظاہر ہو رہے ہیں اور سب سے پر کر وزارت داخلہ جن لوگوں نے چیف جسٹس اپریال پاکستان کی اقترات محدود کرنے کی کوشش کی یہ جو بل بنایا اس کے بعد وزارت داخلہ پاکستان شباز شریف یہ دو شخص جو ہیں آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ کر نائل ہو سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے جسٹس اپریال پاکستان نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو کل تک جن لوگ کے اندر تھے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اپنا حکم چلائیں گے یا عدالتی قوانین بنائیں گے ہم ایک صورت کی صورت نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے الیکشن بھی ہوں گے اس کے بعد یہ لوگ نائل بھی ہوں گے وزارت داخلہ اس کے بعد الیکشنر کمیشنر جو ہے وہ بھی برطرف ہوگا اب جب یہ ایک کمات دیے جائیں گے جب چیف جسٹس پاکستان اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وزارت داخلہ جو ہوں گے خبر یہ اندر سے آ رہی ہے باوسوک ذرائے سے آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے حکومت نے ایک ریفرنس تیار کر لی ہے وہ ریفرنس یہ ہے کہ جیسے ہی چیف جسٹس پاکستان پارلیمنٹیرین کے فیصلے کو رد کرتے ہیں اپنا فیصلہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرین کے بنائے ہوئے بل کو حضا میں اڑاتے ہیں اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ریفرنس جو ہے یہ آئے گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو ان کے عوضے سے ان کے چیف جسٹس کے سیڈ سے برطرف کرنے کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے غلط ویصلہ دیا آئین کی دچیاں اڑائیں آئین کی پاسداری نہیں کی پارلیمنٹیرین کے بنائے ہوئے بل کے اوپر عمل نہیں کیا تو انہیں گرفتار بھی کر سکیں اور یہ سپریم کورٹ پاکستان سے نے گرفتار کیا جائے پی ڈی ایم یہ فیصلہ کا سکتا ہے کیونکہ اب دو وجوہات ہیں سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک کلیش پڑ چکا ہے کلیش شدہ سے پڑ چکا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسری کی بات سننے کے کے لیے تیار نہیں ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے ہم اپنے قانون کے پتابق چلتے ہیں ہم جو فیصلہ دیں گے وہ آپ کو ماننا پڑے گا پی ڈی ایم یہ کہتی ہے ہم پارلیمنٹیرین جو پھل بنائیں گے چیف جسٹس کو اس کے اوپر ماننا پڑے گا یعنی کہ دونوں کے درمیان کلیش ہو چکی ہے اور اس وقت جو اکثریتی ہے چونکہ فیصلہ صرف اردی پارلیمنٹیرین چیف جسٹس یہ باقی لوگ نہیں کرتے فیصلہ عوام بھی کرتی عوامی طاقت بھی ہے تو عوام اس وقت وکلا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ عوامی بڑی تعداد سپریم کورٹ اور پاکستان کی باہر کھڑی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو فیصلہ چیف جسٹس پاکستان کریں گے وہ ہی فیصلہ قابل قبول ہوگا اگر فیصلہ قابل قبول پی ڈی ایم کو نہیں ہوتا یا چیف جسٹس پی ڈی ایم کی نہیں مانتے کلیش پڑتی ہے دنگا فضاعت ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے یا پھر ان دونوں کے درمیان جوڈشلی اس کے بعد اپوزیشن اس کے بعد مجودہ حکومت پارلیمنٹیرین کے درمیان اقتلافات بڑھ جاتے ہیں معاملات کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آخری رستہ اس ملک کے اندر افوازی پاکستان کی پاس ہے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے کہ وہ اس ملک کے اندر مارشل لا لگا کر ملک کو اس سیاسی اور جوڈشری عدم استحقام سے نکال کر ملک کو بہترین کر سکتے ہیں تاکہ نہ بجے باس اور نہ بجے باسوری علاہت ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر مارشل لا لگ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تین رکنی پنج نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج شام سنا دیا جائے اگر آج شام نہ سنایا گیا تو باز باز سوک ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کل شام کل دن تین بجے بھی سنایا جا سکتا ہے اس ساری اپ ڈیٹ سے جھرے رہنے کے لیے آپ سے گزاری سے سبسکرائب کریں چینل کو ایس پی نیوز کو بیل آئیکن کا نوٹیفیکشن کو پرس کریں تاکہ ہر اور نہر یہ اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچتی رہے پہنچتی رہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا مجھے جگہیز اللہ حافظ